بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز فارمنگ ٹی وی سے میں ہوں زاہید اور آج آپ کے سامنے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ پیش ہوا ہوں جس میں آج ہم بات کریں گے چیکن شیڈ کے بارے میں دوستو یہ جو آپ سامنے سکرین پر شیڈ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹل سات مرلے کے پلات کے اندر بنا ہوا ہے اور اس کے تین پورشن ہے تین پورشن کیوں کیے گئے ہیں اس کو ہم پورے ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے فارمیشن مس نہ ہو اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہم نئی آنے والے ویڈیو بزاری اور ناوٹفکیشن آپ تک پہنچ دیرے دوستو یہ جو سکرین پر آپ شیڈ دیکھ رہے ہیں اس کی جو لمبائی ہے پڑی وہ ہے تیس فٹ اور چڑائی جو ہے وہ ہے چودہ فٹ یعنی کہ چودہ فٹ کے یہ ٹوٹل اس کی لیندھ ہے اور اس کی دو پارٹیشن کی گئی ہیں اس کے فرنٹ حصے پر ہم نے جالی لگائیا اور پیچھے اس کے جالی ہے پڑی اور ساتھ ہی ہم نے یہ چھیں باکس بنائے ہیں بریڈنگ کے لئے یعنی کہ اگر آپ اصیل کی بریڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی چیز کی آپ بریڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے آپ نے مکس نہیں کرنا چاہتے تو آپ ان باکس میں الگ الگ آپ رکھ سکتے ہیں اس باکس کے جو چڑائی ہے وہ ہے تین بہت تین یعنی کہ تین فٹ لمبا ہے اور تین فٹ چوڑا ہے اور اڑھائی فٹ جو ہے یہ انچا ہے اس کے سائیڈ پر ہم نے اینٹیں لگائی ہیں اور اس کے اوپر ہم نے سلیپ رکھی ہیں اور اس کے فرنٹ حصے پر جو ہے وہ جالی لگے گی اور اس کے جالی جو ہے وہ گیٹ نمہ لگے گی یعنی کہ آپ اس کو ایزیلی بند بھی کر سکتے ہیں اور کھول بھی سکتے ہیں اور اس کے جو ساتھ والا باکس ہے وہ آپ ان چھیں باکس کے جو آپ کی بریڈنگ ہوگی ان کو آپ ان میں اگر آپ پہ اپنے ماں باپ سے ان کو الگ کر کے ان کی الگ سے گروت کرانے کے لیے نئی بریڈ کے لیے ان کو وہاں بند کر دیں گے اور جس طرح ہم نے یہ پہلے بھی ایک چکس نکلوا کے مرگی کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے ہم نے یہ بریڈ کروائی تھی تو اب اس کو مرگا اس سے الگ کر لیا اس کو دوسری مرگی کے ساتھ چھوڑ دیا اور اس کو چکس کے ساتھ اس کمرے کے اندر بند کر دیا یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی بریڈ اگر آپ الگ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اسی طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں یہ ہی پارٹیشن کا فائدہ ہوتا ہے اور اسی سے ہی لوگ اچھی سے اچھی بریڈ اصیل کی تیار کرتے ہیں لیکن بسکلی ہم نے ابھی یہ صرف ایک کنسپٹ اس میں یہ ہی ہے کہ یہ جو پارٹیشن ہے اس میں ہم نے اپنے جو ہیں وہ یعنی کہ جو بریڈ کے بعد جو چکس نکلیں گے وہ یہاں پہ رکھے جائیں گے تو دوستوں یہ باکس جو ہیں بہت ہی زیادہ مناسب ہوتے ہیں مناسب کی قیمت میں تیار ہو جاتے ہیں یہ جو چھیں باکس ہیں اس کے اوپر ہمارے دس ہزار رپے کی لاغت آئی ہے اب چلتے ہیں دوسری پارٹیشن کی طرف یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ ایسٹر لاب بھی ہم نے رکھی ہیں سیل مرگے بھی رکھے ہیں دیسی مرگیاں بھی ہیں جو اس سے زیادہ بڑے ہو جائیں گے یعنی دو تین ماہ کے جب وہ چکس ہو جائیں گے ان کو الگ کر کے اس باکس میں رکھ دیا جاتا ہے اور یہاں پہ بڑی مرگیاں بھی ہوتی ہیں اور آپ اس کے آپ زیادہ کونٹیٹی میں رکھ سکتے ہیں یہ جو ٹوٹل جو ایریا ہے پڑا اس کا یہاں پر آپ ایزیلی بڑی جو مرگیاں وہ پانچ سے چھین سو رکھ سکتے ہیں دوستوں ہم بات کرتے ہیں اسی باکس کے اوپر یہ کیوں ضروری ہوتے ہیں اور ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کسی بھی یعنی کہ اگر آپ جاوا کی بریڈ ااصل کرنے چاہتے ہیں تو وہ ایک باکس میں آپ رکھ دیں اس کے بعد آپ سندھی کی اگر بریڈ ااصل کرنے چاہتے ہیں تو اسے نیکس باکس میں رکھ دیں اس کے علاوہ اگر آپ میاں والی کا رکھنے چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کے الگ باکس میں جوڑے کو رکھ دیں یعنی کہ ایک ہی ٹائم میں آپ چھین جوڑے جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ان کے چکس کو آپ نے دوسرے پورشن میں شفٹ کر دینا جب وہ چکس نکل آتے ہیں مرگیوں کو آپ نے چکس کے ساتھ جس طرح یہ آپ نے دیکھ رہے ہیں یہ ایک خانہ ہم نے تیار کر لیا تھا تو اس میں ہم نے یہ رکھے ہوئے ہیں ایک باکس اس طرح اس کے جو ہے وہ باکس کے سامنے دروازہ لگے گا اس کے ساتھ ہی وہ جالی نماؤں گی یعنی جو بھی چکس ہوں گے وہ آپ کے باہر نہ نکلیں دوستوں امید کہتا ہوں آپ کو یہ شیڈ بہت زیادہ پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو بزریاں نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور اس ویڈیو کے ساتھ ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ